لوگوں کے روئیے سے پریشان نہ ہو آپ نے اپنے عمال کا صلح اللہ تعالیٰ سے لینا ہے لوگوں سے نہیں لوگوں کی باتوں کو دل پہ لینا چھوڑ دیں اپنے زندگی کا مقصد صرف رب کو راضی رکھیں جب مقصد رب کو راضی کرنا ہوگا تو لوگوں کی باتیں پریشان نہیں کریں گی اپنی زندگی میں سادگی اپناو جتنی سادہ تمہارے زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوگی مصیبت میں صبر کیجئے بے صبری سے مصیبت دور ہونے کے بجائے زیادہ ہوتی ہے بے شک گناہ کرنے سے دل کالا ہو جاتا ہے اور دل کی سیاہی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ گناہوں سے گبرہ ہٹ نہیں ہوتی اطاعت کی سعادت نہیں ملتی اور نصیحت اثر نہیں کرتی جب تک الفاظ تحریروں سے نکل کر عمل میں شامل نہیں ہوں گے نہ دل بڑھ لے گا نہ دل کی دنیا بات نوزن پیدا کرنے کے لئے آواز کا اونچہ ہونا ضروری نہیں بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے اپنی مصرفیت کا جائزہ لے کیونکہ آپ کی مصرفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی مصرفیت عبادت بھی ہو سکتی ہے اخلاق کو بہتر بنائیں آگے والا جیسا بھی ہو لیکن ہم کبھی بھی کسی کی تکلیف کا باس نہ بنیں آپ نیک ہیں اپنے خاصیت کو اپنے اخلاق کے ساتھ ثابت کریں اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین یارب العالمین